در انیس میں ہم یہاں پر آئے تھے اور اس وقت تو یہاں پر بالکل کچھ نہیں تھا لیکن آج بہت سپیڈ اپ کام ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میمن ڈیم جب بن جائے گا اور وابڈا کی جس طرح ایفٹ نظر آ رہی ہے تو یہ جو پانی کا جو بوران ہے ملک میں وہ بہت حد تک کم ہو سکے گا پچاس سال کے اندر جو ہمارے لئے سب سے آسان طریقہ تھا سستی بجلی بنانے کا جو پاکستان کی ترقی بھی شروعی سکسٹیز میں سستی بجلی کی وجہ سے وہ کسی نے کوئی بڑے ڈیم پاکستان میں نہیں بنائے تو پاکستان میں سوچا ہے دو بڑے ڈیم ہے چین کے اندر پانچ ہزار اتنے بڑے ڈیم ہیں اور اسی ہزار سارے بڑے چھوٹے ڈیم ہیں تو یہاں پاکستان میں جب اللہ نے ہمیں پانی دیا اور یہ ہم اس کو آرام سے سارے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے ڈیمز اور بڑے ڈیمز بنا سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک دس پاکستان کے اندر اس وقت پروجیکٹ شروع ہے ڈیمز کے دس یہ مومان اور بادشاہ سب سے بڑے ہیں اس کے علاوہ داسو ہے پھر قرم تنگی ہے یعنی دس ہمارے پاس پروجیکٹ اکٹھے شروع ہو رہے ہیں اس سے کیا ہوگا سب سے پہلے سستی بجلی صاف بجلی یعنی جو موسم کا ہمارا اتنا بڑا گلوبل وارمنگ میں پاکستان کا ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو بجلی ہوگی وہ بنے گی صاف بجلی بنے گی جس ہم آگے ہیں ما شاء اللہ کلائمٹ چینج کے اندر پاکستان سب سے آگے کوششیں کر رہے ہیں دوسری چیز کہ یہ تقریباً اسی لاکھ ایکر زمین ہم کاشت میں لے کے آئیں گے اسی لاکھ ایکر یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہر سال ہماری عبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارا جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کا وہ متاثر ہوتی جا رہی ہے ہم یعنی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان میں گندم امپورٹ کریں گے تو ہمیں پچھلے دو سال گندم امپورٹ کرنے پڑے گی اور اس سال بھی کرنے پڑے گی حالانکہ سب سے بہتری گندم کی فصل ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ عبادی بڑھتی جا رہی ہے اس لیے ہمیں اور زمین چاہیے اور یہ سٹوریج کی وجہ سے ہم اور اسی لاکھ ایکر زمین اس کو کاشت پر لے کے آئیں گے تو آگے والی آنے والے لوگوں کے لیے رسلوں کے لیے ایک منہ سننو پہلے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھتا ہے یہ زیادہ ضروری ہے فوڈ سیکیورٹی پاکستان کے ہمارا وہ ملک تھا جو کہ دنیا کو بیچ سکتا تھا آن آج لیکن آج ہمیں آگے نظر آ رہا ہے کہ اکلے دو تین چار سال میں اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو پرابلمز آئیں گے وہ اور چیز ہے کہ ہم نے اگریکلچر میں بھی امپورمنٹس کر دی ہیں اس کی ایک اور بہت امپورٹن چیز پینے کا پانی شہروں کے اندر لہور میں ہم بنا رہے ہیں راوی سٹی کیوں کیونکہ وہاں پانی نیچے جا رہا ہے شہروں کے اندر جس طرح کراچی میں اب ٹینکر مافیا بنے ہوئے ہیں اور وہ روپیا ہر روز بناتے ہیں مافیا اس کے پر پانی دینے کے لیے لہور کا بھی وہی حال انہیں لگا ہے اس کے لیے ہم راوی سٹی بنا رہے ہیں لیک بنا رہے ہیں تاکہ پانی وارٹر ٹیبر اوپر یہ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ پشاور کو تین سو ملین گیلن پانی کا دے گا پشاور میں کیونکہ وہاں بھی پانی نیچے جا رہا ہے تو اس کا تیسرا یہ مقصد ہے کیونکہ پینے کا پانی اور شہروں کے اندر پروائیڈ کرنا پانی وہ بہت ضروری ہے تو اس کا یہ بھی ایک مقصد پورا ہوگا فیئرمن صاحب نے سر ڈیمز کے حوالے سے بڑا اچھا بریف کیا فیوچر کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے لیے بڑا بہتر ہوگا سر اس سے پہلے کام کیوں نہیں ہوئے کیوں کیا وجہ تھی کہ ماضی کی حکومتوں نے اتنا ٹائم جو ہے زائع کیا جو اب آپ یہاں پر کرنے جا رہے ہیں ایک پاور پروجیکٹ لگاؤ اس میں سے کمیشن بھی کماؤ مہنگی بجلی لوگوں کو بنا دو اسے کرزے لے لو باہر سے جو آج ہمیں مشکل پڑی ہوئی ہے پاکستان کو ہمیں کیا مشکل ہے جس پیسے کے اوپر بجلی بن رہی ہے وہ ہم اپنے لوگوں کو اس پہ بجلی بیچ ہی نہیں سکتے کیونکہ تھوڑی سی قیمت اوپر کرتے ہیں لوگ شورمجادت ہیں تو آسان چیز تھی کہ یہ جلدی جلدی پاور کے کانٹریکٹ سائن کرو اور آئی پی پیز کے آج تیس سال پہلے جس کی وجہ سے ہم نے یہ جو ہمارے پاس اللہ نے جو پانی کے اوپر بجلی بنانے کے لیے اتنی اتنا زیادہ پوٹینشل ہے پچاس زار میکا وارڈ تقریبا پوٹینشل ہے پاکستان میں پانی پر بجلی بنانے ہم نے نہیں بنائی جب آپ نے گراؤنڈ بیٹنگ کی تھی اس وقت میں آیا تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ آپ تکتی لگا کے چلے جائیں گے پھر پانچ سال پتا نہیں چلے گا لیکن حکومت نے اور وابڈا نے جتنا بہترین کام کیا اور ہم نے آئی ویٹنس ہے کہ یہاں کافی کام ہو رہا ہے تو یہ ڈیمز تو بنتے جائیں گے لیکن جو لائن لاؤسس کے ذریعے بجلی زائع ہوتی ہے اس پہ بھی کچھ کام ہو رہا ہے اس میں جنبی پاکستان میں جل سستی ہوگی جب آئی پی پیس سے معاہدے ہو رہے تھے تو یہ خوشکبری قوم کو کب ملے گی بجلی کب سستی ہونے جا رہی ہے دیکھیں دیکھیں پہلے چیز ایک سمجھ ہے سیکلر کیوں بڑھ رہی ہے اس کی سب سے پہلی تو وجہ یہ ہے کہ جس پہ جس قیمت پہ بجلی بنا رہے ہیں اور جس پہ ہم بیچ رہے ہیں اس پہ فرق ہے وہ کم قیمت میں ہم بیچ رہے ہیں زیادہ قیمت پہ بجلی بن رہی ہے ٹھیک ایک یہ پرابلم ہو گیا دوسرا پرابلم کپیسٹی پیمنٹس کا جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے اور یہ سارے ہمارے آنے سے پہلے ہیں چاہے ہم ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں اب جب نون لگ آئی تھی تو ان کو ایک سو اسی ارب روپیہ کپیسٹی پیمنٹس پہ دینا پڑ دو تھا جب ہم آئے تو ہمیں کوئی چار سو اسی ارب روپیہ دینا پڑا ہے دوزار اٹھارہ میں اب وہ پہنچ گیا ہے تقریبا نو سو ارب پہ اور دوزار تیس میں پہنچ جائے گا چودہ سو پچپن ارب روپیہ یعنی یہ ہم ہم چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں یہ ہمیں پیسے دینے پڑے ہیں تو یہ جو یہ ہمارے پر سب سے بڑا اس وقت بوجھ پڑا ہوا ہے اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں باتچیت بھی چل رہی ہے جس طرح ہم نے آئی پی پی سے رینگوشیٹ کیا باقی کر رہے ہیں آئی پی پی سے ہمیں کافی فرق پڑ گیا ہم نے کافی سیونگ کیا ہے ان سے رینگوشیٹ کر کے تو انشاءاللہ یہ لگے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کپیسٹی پیمنٹس کا کہ کانٹریکٹ ایسے سائن کر دیئے ہیں کہ جب بجلی استعمال کریں یا نہ پیسے دینے پڑتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان میں تین گناہ زیادہ تقریباً بجلی گرمیوں میں استعمال ہوتی ہے بنسبت سردیوں میں تو سردیوں میں جب ہم ہمارے پاس اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی پیسے پھر بھی دینے پڑتے ہیں آپ نے یہ جو جہاں کھڑے ہیں اس نے دوہزار پچیس میں مکمل ہونا ہے باقی جن دس پروجیکٹ سے ذکر کیا ان کی بھی لمبی ٹائم لائن ہے آپ نے دوہزار فیس میں الیکشن میں جانا ہے کیا کس طرح سے انشور کریں گے کہ آنے والی اکومت یا آپ کی اکومت جو بھی ہو وہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے اس کی کنٹینیوشن رہے گی یہ پروجیکٹ مکمل ہوں گے اور کوئی ان کے رسطے میں رکابل نہیں ڈا سکے گے یہ ساری جو دس ڈیمز دس بن رہی ہیں یہ دوہزار اٹھارہ میں شروع ہوئی ہیں اور انشاءاللہ دوہزار اٹھائیس میں ہمارا خیال ہے کہ دس کی دس انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پوری ہو جائے کیوں نہیں ایک وجہ تو ڈیمز نہیں بنی پاکستان میں جبکہ ہمارے لئے سب سے بہتر چیز تھی ڈیمز کیوں نہیں بنی ایک وجہ تو یہ تھا کہ پیسے بنانے تھے جلدی جلدی انہوں نے ایپی پیز کے ساتھ کانٹریکس کر کے پیسے پکڑے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو بینگی بجھنے گئے لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ سارے لوگ الیکشنز کا سوچتے کہ جی میرے پانچ سال میں کمپلیٹ ہو جائے تو اگر آپ اپنے پانچ سال کمپلیٹ ہو جائے تو ڈیم تو بنے گی نہیں پاکستان میں اس لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی آگے کپنے آنے والی نسلوں کا سوچے اگر ہم ہو یا نہ ہو یہ ڈیمز ایک سٹیج میں پہنچ جائیں گی پھر تو جو بھی آئے گا اس کو پوری کرنے پڑے گی کیا باقی پاکستان میں بجھلی وافر مقدار میں بن گی دی جس کا نا جاتے ہوئے ہمیں پیسے تھے اب اس وقت کرنٹ سنیریو ہمیں پاکستان کی ضروریت کے مطابق بجھلی پوری ہے شارٹ فال تو نہیں ہے اس وقت دیکھیں جو آپریشن میں آ رہے ہیں نا اب پاور جنریشن پرانٹس اس سے جو وہ جو بجھلی پروڈیوز کریں گے وہ ہماری ڈیمانڈ سے بہت زیادہ ہے لیکن ہمیں پیسے دینے پڑیں گے لیکن اگر تو ہمارے پاس اتنا ڈیمانڈ بڑھ جائے تو ہمارے لئے پھر اتنا بوجھنی بنے گا لیکن جب ہم وہ بجھلی استعمال ہی نہیں کر رہے اور جو میں ہم نے گراف بھی دکھائے ہیں میرے خال میں وہ پھر آپ کو کبھی دکھائیں گے جتنی وہ بجھلی پروڈیوز ہو جائے گی اور جو ڈیمانڈ ہے پاکستان کی اگر ہماری چھ پسنٹ بھی گروتھ ریٹ ہو تو تب بھی وہ ڈیمانڈ وہ اس سے زیادہ بجھلی پروڈیوز ہو رہا ہے مرمی صاحب لاث سوال خیبر پختون خواہ آپ آئے ہیں اور ظاہر ہے یہ بھی خدشات ہے کہ سیاحت کو کھولا جائے تاکہ یہ جو لوگ سیاحت سے بابستہ لوگ ہیں تو ان کے حوالے سے سر کیا سوچ رہے ہیں میں نے تو یعنی ساری اردکرد ہمارے دیکھ لیں ممالک کو دنیا میں بھی دیکھ لیں میں نے تو سب سے زیادہ زور لگایا کہ ہماری کسی طرح لوگوں کا روزگار متاثر لائے اور آپ ہندوستان میں آج دیکھ لیں جتنی غربت ہے کیونکہ انہوں نے کرفیو لگا دیا ہم نے نہیں لگنے دیا حالانکہ مجھے بڑا تنقید بھی کی گئے ابھی بھی جو تھرڈ ویو ہے اس کے اوپر میں ساروں سے لوگوں سے تاقید کروں گا کہ یہ ماسک پہنے کیونکہ اگر ہم صرف ماسک ہی پہن لیں اور یہ جو تیسرا ویو ہے اس وقت وہ فلیٹ ہو گیا اگر ہم اس پہ ہی رکھیں تو ہم سارا ملک کھول سکتے ہیں خاص طور پر ٹورزم کے لیے لیکن اگر وہ اوپر جانا شروع ہو تو پھر ہمیں رسٹکشنز لگانی پڑتی ہیں شکریہ شکریہ